جنگ بند ہوتے ہی ہم نے حکومتِ آزاد کشمیر کا ہیڈ کوارٹر جنجال ہل ترار کھیل سے مزفر آباد منتقل کر لیا کچھ تفاتر پرانی زلہ کچیری کے ٹوٹے پوٹے کمروں میں سما گئے باقی دفتروں کے لیے اسی امارت کے اہاتے میں بہت سے خیمیں نسک ہو گئے قریب ہی ایک ٹیلے پر سرکاری ملازموں کے لیے خیموں کی ایک رہائشی کولونی بھی وجود میں آگئے ان سب کے لیے ایک مشترکہ بابرچی خانہ تھا اور سب کے لیے کھانے کا ایک بڑے خیمے میں مشترکہ بندوبست تھا جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی مرکزی وزرائے کرام نے جان کی آمان پائی اور جوک در جوک آزاد کشمیر کی سرزمین کو سرفراز فرمانے لگے دو وزیروں کا دورہ خاص طور پر میرے دل پر نقش ہے ان کی آمد پر دو میل کے پاس کئی سو افراد ان کے والہانہ استقبال کے لیے پل کے قریب جمع ہو گئے دونوں وزیر کار سے نیچے اتر کر کچھ لوگوں سے ہاتھ ملانے لگے تو ایک چھوٹے موٹے جلسہ عام کی صورت پیدا ہو گئی مسلم کانفرنس کے چند کارکنوں نے بڑی جوشیلی استقبالی تقریریں کی سامین میں سے ایک بزرگ صورت شخص نے اٹھ کر رکت بھری آواز میں کہا جناب پاکستان ایک عظیم ملک ہے آزاد کشمیر تھوڑا سا علاقہ ہے آپ اس علاقے کو لیبارٹری اور ہم لوگوں کو تجرباتی چوہوں کی طرح استعمال میں لائیں اسلامی احکابات اور قوانین کو پہلے یہاں آزمائیں اور پھر اس تجربے کی روشنی میں انہیں پاکستان میں نافذ کرنے کا سوچیں اس بورے کی یہ بات سن کر سارا مجمع سناٹے میں آ جائے پھر اچانک دونوں میں سے ایک وزیر با تدبیر جوش و خروض سے اٹھ کر فصاحت و بلاغت کے دریاں وہاں میں لگے جوش خطابت میں انہوں نے کوٹ کی جیو سے ایک لوکٹ نماسی چیز نکال کر مجمع کے سامنے لہرائی اور بولے بھائیو آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ اللہ کے قانون کو آزمہ آزمہ کر تجربہ کریں یہ دیکھو یہ اللہ کا قانون ہے جو چودہ سو برس پہلے نافذ ہو چکا جس پر عمل کرنا ہم سب کا دینی اخلاقی اور ایمانی فریضہ ہے وزیر صاحب کی تقریر میں اسلامی جذبات ایسی شدت سے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے کہ سامعین میں سے چند رکیق الکلب لوگ بے اختیار رو پڑے واپسی پر احتراما میں ان دو وزیر صاحبان کو کوحالہ کے پل تک چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا ایک وزیر نے دوسرے وزیر کی شاندار تقریر پر تحسین و آفری کے ڈونگرے برسانے کے بعد پوچھا بھائی صاحب آپ کے پاس قرآن شریف کا لوکٹ بڑا خوبصورت ہے یہ تاج کمپنی کا ہے یا کسی اور کا دوسرے وزیر صاحب کھل کھلا کر ہسے اور لوکٹ جیب سے نکال کر بولے ارے کہاں بھائی صاحب یہ تو محض سگرٹ جلانے کا لائٹر ہے کتاب شہاب نامہ چپٹر عزاد کشمیر مصنف قدرت اللہ شہاب